سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منحاج القرآن انٹرنیشنل سپین کے زیر احتمام سالانہ ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا احتمام کیا گیا کانفرنس میں غضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موہ مبارک کی زیارت اور آٹھ خوش نصیبوں کو قرآن دازی کے ذریعے عمرہ کے ٹکٹ بھی دئیے گئے منحاج القرآن انٹرنیشنل سپین کے زیر احتمام بارسلونہ میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا احتمام کیا گیا کانفرنس کا بقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا تلاوت قرآن بجید کی سعادتکاری محمد سیف نے حاصل کی نادخان حضرات میں یورپ کی مشہور نادخان قدیر احمد خان شام حافظ غلام مرشد اور دیگر نے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑی کانفرنس سے ڈائریکٹر منحاج القرآن لندن علامہ صادق قریشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے تفصیلی بیان کیا علامہ صادق قریشی کا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن اپنی زندگی میں خود بھی منایا اور ولادت کے دن اپنے ہاتھوں سے بکرے قربان کر کے دعوت کا اتمام کیا محفل ملاد میں نوجوان بین الاقوامی بزنسمن چودری امانت حسین مہار کی جانب سے تین عمرہ کے ٹکٹ چودری عظمت حسین مہار کی جانب سے دو ٹکٹ ڈائریکٹر عدل تندوری ریسٹورنٹ چودری عبد الرحمن کی جانب سے تین ٹکٹ اور ایک ٹکٹ ڈائریکٹر آئیز بیچز عمران یونس سندل کی جانب سے دیا گیا محفل ملاد کانفنس کے آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت بھی کروائی گئی موہ مبارک کی زیارت نے محفل کے شرکہ کے ایمان کو تازغی بکشی منحاج القرآن انٹرنیشنل سپین کے صدر حسنات حاشمی ایڈوکیٹ نے مہمانوں کا شکریہ دا کیا کانفنس کے آخر میں شرکہ کے لیے وسی لنگر کا احتمام بھی کیا گیا